دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے دھیان سے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے آج کا جو یہ بلوگ ہے ہمارا بہت انٹرسٹڈ ہونے والا انٹرسٹڈ ایسے ہونے والا ہے کہ جو میں بائی کا بھی لے کر آیا تھا وہ ہم نے بھیجنی ہے بس کے ذریعے فاضل پور فاضل پور دوستو میرا گاؤں جو کہ ملتان سے تقریباً دو سے تین سو کلومیٹر دور ہے تو یہ بائیک ادھر کیسے آئی یہ بائیک کیسے آئی میرے کزن ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں وہ اے تھے اسی بائیک پر ملتان جوب کے سلسلے میں اور کسی وجہ سے ان کی جوب نہیں لگی تو وہ اپنی بائیک یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے اور ہم کو ڈیلی فون آ رہے تھے کہ بھائی میری بائیک پہنچاؤ میری بائیک پہنچاؤ کتنے ہفتے گزر گئے کتنے اتوار چلے گئے تو آج سنڈے بھی تھا ویکنڈ بھی ہے ایزی بھی تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ان کی بائیک یار پہنچا ہی دیں وہ بھی پریشان ہوں گے آپ کو پسا ہے بائیک نیڈ کتنی کر تو ابھی ہم نے جانا ہے لاری اڈے ملتان کے اور وہاں سے ہم نے روانہ کرنا ہے اس بائیک کو اور دیکھتے ہیں یار وہ کتنے پیسے لیتے ہیں میرے خیال سے تو زیادہ ہی پیسے لینے ہیں وہ بول رہے ہیں وہ ہیں پرانے خیالات کی کہ پانچے سو میں دے دیں گے لیکن میرا جہاں تک خیال ہے پیسے انہوں نے بھرنے ہیں نا پیسے انہوں نے بھولا ہے روانہ کر دو ہم پیسے بھر دیں گے پس ہم نے بھرنے چلو جی یہ بھی ٹینشن کتم ہوگی تو جلو تو یار سبتین کامران بھائی آپ اس والی بائیک پہ آ جائیں میں اور یہ بھائی اس والی بائیک پہ آ رہے ہیں تو پھر واپسے پیسی کے اوپر یہ آنا پڑے گا ورنہ رکشہ کرنا پڑے گا سہیہ تو آپ نکالیں ہم بھی جا رہے ہیں پیٹرول وغیرہ سب ہو گئے نا اس میں ہے پیٹرول چیک کرو یار رک جا یار ایسے تو نہیں ہوتا ہے کیسے کھلتا ہے یار ایک منٹ میں یہ دوستو آپ حالت دیکھیں بائیک کی کھڑے کھڑے کیا ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کے یہ جو ہے نا ڈھککن بھی نہیں کھل رہا پیٹرول کی ٹینکی ہم تو ڈھککن کہتے ہیں اپنی مادری سمار آپ ٹرائی کریں یہ دوستو اس کا پیٹرول بھی ختم ہوا پڑا ہے ہمیں ایسے بھی نکلوانا پڑتا ہے نا جب بس پر مانا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں پیٹرول بغیرہ نکال رہو کتنے کا کتنے کا دلواؤں گی ایک سو چیالیس رپا لیٹر ہو گیا پیٹرول بھی اس رپے کا ڈلوائیں گے ایسا کر لیتے ہیں اس میں سے نکال لیتے ہیں نا اس میں بھی ستتر بغیرہ بھی جلوائے گا پیسے لوں میں بوتل لے کے ڈھونڈ کے کوئی آ رہا ہوں گھر سے یہ سٹارٹ ہوگی سٹارٹ تو کرے ہیں نہیں یار ایسا کرو تم ادھر بیٹھ جو میں کراچ نہیں نہیں رسی کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں کرانچی والا تو میں ٹو کرلوں گا آپ دونہ اس والی بائک پیٹرول پرم تک تو لے کے جائیں تو ایسے کرتے ہیں کہ میں اس والی بائک پر بیٹھ کر اس سلنسر سے اپنے پاؤں کے ذریعے سے تو کروں گا تم تک پہنچ جائیں گے پھر اس میں ڈلوا لیں گے تھوڑا بھائی آپ کو چلانی نہیں آتی سہیزا چلیں جی ابھی بائک کو تو کر کے جائیں آپ کو آگے کیسے رہنا ہوگا سلنسر پہ آپ کو پاؤں رکھنا ہے نہیں کر پاؤ گے سبتہین بھائی آپ ایسے بلکل ہی کالاتی کر رہے ہو آپ کی ٹانگ ٹوٹے گی یہ کیمرہ پکڑ نے مجھے تھوڑا سکتا ہے بیٹھو یار تو کرنے میں مسئلہ ہوگا ہے یہ اکیلا سہی ہے نا ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جلو جی تو کرنے کا سہول ہے آپ کو ہمیشہ لیٹ سائیڈ پہ رہنا ہوتا ہے سلنکرمہ اچھا ہی سائیڈ پہ مرنہ جیسے آپ کر رہے تھے نا اس سے آپ کی کانگ بھی ٹوٹ سکتیا ہے ہاں بھئی تو مجھے لگا ہے کہ کنگ کوئی غلطی کر رہا ہوں میں دیکھنے علา کر آنکھ یہ تھے مشن سکسس پول �لا 20 maximal 150 40 40 میرے پاس 2 پہ پہ پہو مbildung ہے چھت پر رکھنے Deی وہ ساوراپن میں ہو جائے گا کہ میں بولے یار آپ اسکے ساتھ۔ یار آپ کو کو پیریخ دونوں کی ٹائنشن نہیں کری کرو ہم پہنچ چکے ہیں لاری ایڈے پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی کتنا پیسے لیں گے کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہاں بھائی کیمرا میں کتنی اچھی ہا رہی ہے جیسے زیرو میٹر لو جی گڑی آگی دس مندرہ منٹ دے بات ہی صحیح لیکن گڑی آگیا ہے کوٹ میٹھا نراجان پور یہ جائے گی فازل بھائی بڑے پیارے آ رہے ہیں تو بھائی 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 تو یہ بات کر رہے ہیں ان سے کہ ہاں جی ہم لاری ایڈے پہنچ گئے ہیں تو یہ ہے جی ملتان کا لاری ایڈا یہاں پر لوکلز ہیں آگے فیصل مورس پیچھے عدل شاہ ملتان کا لاری ایڈا ایک مرتان کا لاری ایڈا سوار نام ہے پندرہ سا سوار نام ہے پندرہ سا سوار نام ہے پندرہ سا بول رہا ہے میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ ہلکے میں نہیں رہے بھائی بھائی ہم لگے بھائی دیں گے آب فلکت بھائی چلو یہ ہے ہمارے سر سے ایڈک تو ہم ہوئی کیسے ساکتا ہے کاغذات بھائی جان یہ کاغذ آگا ٹھیک ہے پچھلی بار ہم نے سمان رکھایا تھا ہم نے بولا تھا فازل پر بیجنا ہے لیکن اس بندے نے پتہ کیا کیا تھا جامپور میں بولا کہ بھائی ہم نے یہیں تک جانا تھا آپ انتظام کر لو وہ بھی صحیح کو آری ہو گی تھی ہمارے لیے تو یہ بھائی جان دیکھئے گا کہ کیسے اوپر رکھیں گے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے دوستر یہ دیکھیں ایک بندو اوپر کڑا ہوئے اس کو رسی باندے گا رسی سے کنجیں گے بس کے اندر رکھیں گے اوپر نہیں جائے گی اندر رکھیں گے اوپر جائے گی بھائی اندر پیسنجر بٹائیں گے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے خیال میں اندر جائے گی تو جی یہ انہوں نے چھت پہ نہیں رکھی بس کے اندر ہی رکھ دی ہے یہ گئی ٹکٹ بنا دیں اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے بلکل کوشش مت کیجئے یہ ہماری بائک تو گئی چکر آ رہے ہیں قسم لے یار یہ بسیں دیکھ کی چکر آ جاتے ہیں بھائی یہ لوکل بسز قسم سے مجھ سے تو گاڑی میں سفر نہیں ہوتا یار بڑا جو بات ہے آپ سے ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے ایسا سفر اس بس میں نہیں کبھی کیا ہے نہیں بڑا سفر نہیں کیا آدھے گھنٹے کا پدرہ میٹ گا کیا میں نے کیا ہے یار ایک تو میرا فوکس فون کا آپ نے کیا ہے میں مجھے یاد ہے میں ڈی جے کان تک گیا ہوں فازل پر سے تقریباً وہ ہے سو کلومیٹر نا الفرید نام سے بس کیا ہے اُلٹی ایک دو آئی ہی ہوں گی بھائی بچوان میں کیا تھا ابھی ملہب جب سے ہوت سنبھال ہے تب سے نہیں کیا ہاں آمشائم بھائی کے سامنے ایسا کر کے کھڑا ہو جاتا تھا سچ ماں مو کیسے کرتے تھے دکھاؤ مو کیا ہوا کیا ہوا کیا دیکھی اس کو جا کے ہاتھ لگاو جا 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 یہ مجھے دے دو کچھ نہیں کرتی ہاتھ لگاو در گئے رائٹ سٹارٹ کردیں کیا ہوا ہے آج آلینے چلیں آج روتے نہیں اچھے بچے ہیں آنسو ساف کرو آنسو ساف کرو آنسو ساف کرو آنسو ساف کرو گندے لگ رہے ہیں میں تو نہیں جا رہا ساف کرو کہ تو جاؤں گا ورنہ میں نہیں جا رہا آپ دے تو نایک تھوڑا سا اس کو ایک تو دو اچھا آجا آجا گا گندی ہے وہ گندی ہے نا آپی اب خوش ہو کیا لیا ہے بسکٹ آپ نے اور چیز لے لیتی ایلیفینٹ دوستو میں نے جھولا جھولا مجھے چک کر آگے وہ گھومنے والا تو ابھی آئے ہوں میں پاؤں دھونے اپنے مٹی ہوگی ہے ساری دیکھیں تو جی ابھی میں بیٹھا ہوں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے تو بس انشاءاللہ بھی بلوگ ایڈیٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے میرے چینل کو اور شیئر لازمی کر دینا ہے تل دین اللہ حافظ سٹے کیار بائے بائے